مارا جو عنوان ہے وہ ہے کہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں موجودہ حالات ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ موجودہ حالات کیوں ہیں ہمیں یہ جان رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیشنگوئی ہے اس کے طرح سے قرآن مجید آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر بما قصبت ایدی ناس کہ زمین میں اور تمندر میں یعنی خوشکی میں اور تری میں فساد پھیلنے آئے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی تمہاری بدعمالیہ ہیں جس کے وجہ سے زمین میں کیا ہوا ہے خوشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے کس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل تم کو تمہارے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھنا چاہتا ہے کیوں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے ایک کہاوت سنی ہوگی ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو تمہارا قوان کووہ لے کر کے بھاگ گیا تو جس کا قوان کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے کووہ کی پیچے بھاگ رہا ہے تورا چلا جا رہا ہے خوشنے والے نے پوچھا کیا ہوا اتنا تیز کیوں بھاگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل کووہ میرا کان لے کر کے بھاگ گیا آپ ایسے آدمی وہ کیا کہیں گے کلمان کہیں گے بے وکوف کہ آپ پولیں ایک آدمی بے وکوف پہ دیکھے چھوٹا بچہ بھی جانتا ماشا بچے نے کہا بے وکوف یعنی ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کووہ کان لے کے بھاگ گیا اور وہ آدمی کووہ کی پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایسے آدمی کو بے وکوف رہتے ہیں یہ فلاں آدمی بیٹھ گیا ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہے یعنی ہر نکر پر ہر چائے کے دکھان پر آپ دیکھئے گا شاید ہر گھر میں لوگوں کے اپنے اپنے بیانات موجود ہیں سارے کے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے کتنے سارے نیم قانون پاس ہو رہے ہیں وہی مسلمان یعنی problems ہم اپنے حساب سے بتا رہے ہیں ایسا ہو کیوں رہا ہے لیکن problem کی جڑ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیا کہتے تھے صلاف السالحین حجاج بن یوسف ایک بہت ظالم بادشاہ گزرا صحابہ کے زمانے میں تھا لوگ حجاج بن یوسف کے ظلم سے پریشان ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے کہ حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے حسن البصری کو کہا کہ حجاج بن یوسف ظلم کے پہاڑ تو رہا ہے کیا کہ مسلمانوں کو قتل بھی کر رہا تھا وہ حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل حجاج بن یوسف کو ہم ہی لوگوں نے دعوت دی مسلمانوں نے کہا نہیں ہم نے تو دعوت نہیں دی ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرسی پر بیٹھ جائے لیکن حسن البصری کہہ رہے ہیں کہ نہیں دعوت ہم نے دی ہے لوگوں نے پوچھا کیسے وہ فرمایا حسن البصری جب لوگوں کے عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے عمال میں بیگاڑ پیدا ہو جائے لوگ گناہ اور معاصیت کرنے لگے جب اللہ سبحانہ وتعالی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دی اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ فساد کے کئی معنی ہیں اس میں زلزلوں کا آنا بھی مختلف بیماریوں کا آنا ہے اور ایک فساد کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی ظالم کو آپ پر مسلط کر دیا جائے یہ بھی فساد ہے اللہ نے کہا فساد پھیل گیا ہے زمین میں اور کشکی اور تری میں کیوں؟ تمہارے بدعمالی کوئی سے حضرت عامش بھی کہا کر دیتا رہی مولا کہ جب لوگوں کے عقیدے میں بیگاڑ پیدا ہو جائے لوگ نافرمانی پر اتر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ سبحانہ وتعالی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے لہذا میرے بھائیوں آپ اور ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا چہرہ دے کر کے دواء نہیں دے دیتا بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ مرد کیا ہے کیا پرابلم ہے اس کو؟ آپ سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو؟ بولتا ہے یہ مسئلہ ہے اور کیا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے گویا ڈاکٹر بیماری کی جر تک پہنچنا چاہتا ہے جب تک بیماری کی جر تک ڈاکٹر نہیں پہنچے گا صحیح علاج نہیں کر سکتا ہے اسی لئے ہم کو اور آپ کو بھی پرابلم کی جر تک پہنچنا پڑے گا آخر یہ مسائل ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالی زالینوں سے غافل اماز اللہ نہیں اللہ تعالی ہر چیز سے باقبر ہے بے خبر نہیں اللہ تعالی تو جاننا ہے کہ یہ مسائل ہو کیوں رہے تو اب تک کی گفتگو سے یہ پتا چلا میرے بھائیو یہ جو بھی چیزیں جو حالات آج موجودہ طور پر ہمارے سامنے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کے وجہ سے ہیں پہلی چیز ہم اور آپ کو کرنا ہے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا ہمیں اپنے عقیدے کو توحید پر لانا ہوگا باطل عقیدے سے ہر قسم کے رشتے ناتوں کو توڑنا ہوگا اور تب ہم صحیح علاج پر پہنچ سکیں گے ہم لوگ کہہ کر ہیں کہ بھائی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد تو آ رہی ہے اللہ کی مدد تو قریب ہے اللہ نے کہا قرآن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ مدد کے لائق بنتے بھی نہیں پہلے اللہ کے مدد کے لائق ہمیں بننا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف ساجشے ہو رہی ہے کیوں ہی نئی بات نہیں ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں حدیثیں پڑھئے آپ کو پتا چلے گا کہ نبیوں کے ساتھ بھی ساجشے کی رہی ہیں نبیوں کے ساتھ ساجشے نہیں کی گئے کس نبی کے ساتھ نہیں کی مجھے بتائیے آپ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے کتنی ساجشے ہو رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیراؤن اپنے پارلیمنٹ میں اس کے سارے کے سارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلیننگ چل رہی ہے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلیننگ چل رہی ہے یعنی ساجشے ہوتی رہی ہیں ہو رہی ہے اور آگے بھی ہو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کمال کیا ہے نہ بھائیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے نبیوں کو اور نبیوں کی جو پیروتار ہوا کرتے تھے ان کو ان سادشوں سے باحفاظت نکال دیا کرتا تھا ہمارے لئے بھی کمال کی بات یہ ہوگی کہ سادشوں کو ہم روپ نہیں سکیں بلوں کو روپ نہیں سکیں گے یہ جو مسائل کھڑے اور ان کو ہم اور آپ روپ نہیں سکیں گے مسجد آگ کے سامنے سے لوگ اچھک لے کے چلے جائیں گے کیا کریں گے اور اپنی اپنی تاثرات پیش کریں گے نہیں حل کدھر اللہ نے کہا ہے پلٹ آؤ اللہ کی طرف یہی حل ہے تو سادشیں دعا ہوتے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھئے فیرون کے پارلیمنٹ میں کیا ہوا آئے اور ان کے منسٹرز نے کہا کس کے منسٹرز نے فیرون کے منسٹرز نے کیا کہا انہوں نے فیرون کو کہا بھئی آپ موسیٰ اور اس کے پیروپار کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کیا ہوا وہ آپ کا انکار کرتا ہے اور آپ کے معبودوں کا انکار کرتا ہے دیکھئے گھوڑ کری ذرہ بات فیرون کے پارلیمنٹ میں فیرون کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آپ کا انکار کر دیا آپ کو رب نہیں ماندی ہے آپ کو حاکم تسلیم کرنے وہ تیار نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں رب کمولالا میں رب ہوں تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا منسٹرز کہہ رہے ہیں فساد موسیٰ پھیلا رہے ہیں ان کی قوم دیکھئے کتنی عجیب بات ہے شاید شاید آج بھی کہیں پر یہ بولا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ حضور یہ جو مسلمان ہے یہ آپ کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں یہ آپ کے معبودوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں مسلمان دیکھیں اُلٹی با جو فسادی ہے اس کو فسادی نہیں کہا جاتا جو فساد پھیلا رہا ہے اس کو نہیں کہا جاتا کیا فساد پھیلا رہے ہیں جو امن کے پیروکار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں جیسے حضورت موسیٰ کے دور میں کہا کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون نے ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کریں گے ہم طاقتور ہیں اور اپنی طاقت کا زور ان پر ہم اب دکھائیں گے اب دیکھیں شاید کسی نے ایسا کہا ہوگا آج بھی کہ ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر گھروں کو بلڈوز کریں گے دکانوں کو بلڈوز کریں گے مکانوں کو بلڈوز کریں گے ہم ان کو بے گھر کر دیں گے ان کو پریشان کر دیں گے وہاں پارلیمنٹ میں دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا بھائی صاحب کیا ہوا لوگ دورتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس آئے گے اور کہا گیا اے موسیٰ علیہ السلام پتھا ہے ایسی سی باتیں ہوئے تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ آراف پڑھیں گا اللہ تعالیٰ فرما رہے قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِسْتَئِنُ وِلَّا وَاسْبِرُو اللہ وَقْتَوَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قوم کو کہا اے لوگو یہ جتنے پلاننگ کر رہے ہیں یہ جتنے بلز کو یہ پاس کر رہے ہیں ان کو پاس کرنے دو بلکہ تم کیا کرو کیٹ کا جواب پتھر سے دو نہیں آپ نے کہا اللہ سے مدد مانگو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ سے مدد کس سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو آج دیکھیں مسلمان یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد یا علی مدد سب کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد کب کہے گا اتنے کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے لیکن کٹ کہے گا ہم کیا پہلے ہیں کیا میں لیکن آپ کو ہم مدد کے لائق بلتے ہی نہیں ہیں مدد کے لائق پہلے اللہ کی مدد کے لائق بننا پڑے کرنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمائے سور فاتحہ میں کیا آمان ہے اس کا بچہ بچہ ہمارے یہ جانتا ہے بولیئے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُر سے ہی مدد لانتے ہیں اب ذرا آیت کی ترقیب پر غور کریے پہلی عبادت ہے یا مدد ہے آپ ایسا بولے اے اللہ ہم تیری اے اللہ ہم تیری نہیں ایسا بولے آپ آپ بولے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں پتا چلا عبادت پہلے ہے مدد بانتے ہیں یعنی عبادت کروگے تو مدد آئے گی عبادت نہیں کروگے اللہ کی غیروں کو پوچھتے رہوگے پکارتے رہوگے حاجت روہ مشکل کچھا سمجھتے رہوگے زندگی بھر مدد نہیں آئے گی بھائی پہلے عبادت ہے پھر مدد اے فضلہ کیا کہا نبی سلام نے اے فضلہ اے لوگوں اللہ کے حدود احکام فرائض کی حفاظت کرو یا پس کہا اللہ پھر تیری حفاظت یہ نہیں ہے کہ تیری حفاظت اللہ پہلے کرے گا پھر تُو اللہ کی عبادت کر اور پھر تُو اللہ کی ہم کیا کہنے کہ نہیں اس نیم کو بدلا جائے آج اکثریت مسلمانوں کی یہ بات کہہ رہی ہے اپنے عمل سے نماز سے نہیں تو عمل سے کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم عبادت نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے آج کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے بھائیو جو نمازوں سے نافل ہے نماز سے اس کو لگتا ہے نماز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب بتائیے جو آدمی مسلمانوں کے کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا توقع کر رہا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور کیا کر رہا ہے بچانا سوشل میڈیا پر رات کے دو دو تین تین بجے تک فیس بک پر ٹیک کر رہا ہے انسٹا گرام پر ٹیک کر رہا ہے کیا فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے فلانا جگہ ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے تو اس کا فرائض ختم ہو گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا دو دو جو سوچی جو قوم دو دو تین دن وے رات تک سوشل میڈیا پر اپنا درد دکھا رہی ہے سوکال درد مسلمانوں کے لیے وہی قوم فجر میں دوبھنٹا بات ہوتی نہیں پا رہی ہے آج کسی کو چیف منسٹر کی حفاظت ملے سیکیورٹی ملنا ہے جو سیکیورٹی چیف منسٹر کو ملتی ہے تو وہ بلکل سینہ کان کے چلے گا نہیں چلے گا وہ جس چیف منسٹر کی سیکیورٹی اللہ کے نبی نے اس سے بڑی سیکیورٹی ہمیں دیئے کیا ہے وہ من صلح صلح کے صبح فہوا ازمت اللہ کیا بھی صحیح کیا وہ نے اس کی جس نے فجر کی نماز پڑھی باجہ مات وہ کہا گیا اللہ کے ذمہ میں بتائیے جس کو اللہ کی زمانت اللہ کی حفاظت مل جائے اس سے پھر کیا ڈرنا وہ کسیر تعداد آج فجر میں سو رہی ہے تو مدد کے لائق بننا پڑے گا پہلے بار اپنے حالات کو بدلیے تب اللہ حالات کو بدل دے گا آپ کے لئے یہی اصول ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو اللہ ہم اپنے حالات نہیں بدلے شادی بھی کسی کی گھر میں ہو دیکھئے دیجے بجر ہے ناچ گانا آج بھی ہو رہا ہی ہے کوئی نہیں بات نہیں آپ کسی محلے سے مسلمان محل سے گزر جائے وہی لوگ ہیں جو فیس بوک پر ایسے ایسے سٹیٹس لگا رہے ہیں اپنے واتس اپ پر ایسے ایسے سٹیٹس لگا رہے ہیں انسٹرگرام پر ایسے پوچھ ڈالے ہیں کیوں کیونکہ ایک بہت اچھا جملہ میں نے کہیں پڑھا خوبصورت جملہ اس نے لکھا کہ بھائی مسلمان آج نیک دکھنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں کا اکثر یا کا سیل لیکن اکثر لوگ ہمیں کیا رہے سے ہیں جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم بہت نیک ہے لیکن واقعیتن وہ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں یہ مسلمان آج ہم دکھاتے ہیں کہ سب یاد رکھا جائے گا کیا ہوگا آپ کو اٹھنے سے بھائی سب تو یاد ہے ہی کون چید چھپی ہوئی آن دنیا میں سب یاد رکھا جائے گا اگر فیراؤن ہے تو موسیٰ بھی آئے گا بھائی صاحب پہلے موسیٰ کے لائق تو بن جیسے موسیٰ تھے ویسا تو بن علیہ السلام یہ جملے واجی کی ہو رہی ہے جیسے جملے واجی گیروں کے طرح جائے جیسے گیروں لوگ جملے واجی کرتے ہیں یہ ملے گا وہ ملے گا یہ مسلمان کر رہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو اور سبر کرو اور کیا کہا آپ موسیٰ علیہ السلام انہا لردہ لیلہ اللہ وحبت دیکھو مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام کریں زمین کس کی ہے اللہ یوری شوہا مئی شاہ من عبادی جس کو چاہتا ہے جس کو جس کو اب سمجھتے ہیں جس کو بادشاہ بنا لیتا ہے لیکن آیت ختم نہیں حضرت موسیٰ نے کہا لیکن نئے لوگو یاد رکھو لیکن دراصل ہے آخری میں جو جیت ہوگی وہ کس کی ہوگی متقیوں کی یعنی ان کے تمام تربل ان کے تمام تر منصوبے ان کے تمام تر پلاننگ جو تمہارے خلاف یہ کر رہے ہیں کہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر تم متقی بجھ رہو گے اب علماء سے آپ پوچھیں متقی کیسے بڑھ اللہ گھڑر کیسے پیدا ہو لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان کسی سے نہیں درتا صحیح کہتے ہیں سب جوشیلے تقریر ہمارے اور جوشیلے مسلمان کسی سے نہیں درتا بلکل واضح بات ہے مسلمانوں کی مساجد کو آپ دیکھ لی جو اللہ سے نہیں درے گا وہ کس سے درے جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ کسی اور کے ساتھ وفا کیا کرے گا تو پہلی چیز میرے بھائیو یہ حالات اچھا یہ پتہ کس کی مرضی سے ہلتا ہے ہم تو راکیدہ ہمارا ہے ہر ایک چیز اللہ کی مرضی سے ہوئی تو اگر آج کوئی بیٹھ گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی شاید نہیں ہوگی یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے بھائیو کیوں تاکہ تمہیں کچھ چکھائے اللہ تمہاری بدعمالیوں کا جو بدعمالی تم کر رہے کس لیے پل اٹھاؤ تاکہ اللہ کی طرف اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں بھائیو اللہ کی مخلوق ہوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنگ اعضاب پڑھے ہیں سورہ اعضاب سورہ نمبر 33 کیا ہوا ایک ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوا اور مسلمان الحمدلہ مسلمانوں پر اللہ نے فتا دیا تو اللہ کی کسی چیز کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اللہ ہمارے پاس اللہ ہے ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا جب تک میں حالات نہیں بڑھیں گے مدد نہیں آئے گا جب تک عبادت پر نہیں جمیں گے مدد نہیں آئے گی تو سادشیں ہوتی ہیں ہوتی رہے گی کیا کرنا پڑے گا اللہ سے مدد طلب کرنا پڑے گا اللہ سبحانوہ تعالیٰ سے کیا کرنا پڑے گا لو لگانا پڑے گا تب حالات بدلیں گے ادھا روائد اب چیکتے رہے ہم چلاتے رہے ہم اپنے اپنے محنصوبے دیتے رہے ہم حالات بدلنے نہیں جا رہے بلکہ حالات اور بڑے ہوں گے اچھائی کے امید اب نہیں ہے کہیں سے بھی اور بڑے ہوں گے حالات اس لئے بھائیوں ان فتنوں کے دور میں اللہ سے لو لگانا پڑے گا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا انکریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے ایک جھوٹ ہو جائیں گے مشرقین اور کفار اور قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک دسترخان پر لعزیز خانے پر قومیں ٹوٹ پڑتی بلکل ویسے ہی قومیں ٹوٹ پڑیں گے صحابہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے جیسے آج ہے نہیں آپ نے فرمایا بلا نہیں قولہ بلا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگی یعنی تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی انٹھاون مسلمان ممالک ہے 58 مسلم گھنٹے جہاں دنیا ہو جو یعنی مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو بعض ہمارے لوگ میں یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ان حالات کے جو ذمہ دار ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایڈوکیشن نہیں ایڈوکیشن نہیں مسلمانوں میں فائنینشن پرابلمز ہیں کچھ حد تک ہو سکتے ہیں یہ بات صحیح ہو لیکن بھائیو ایڈوکیشن تو خلافت عباسی اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس وقت ایڈوکیشن ٹاپ پہ تھا مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی ٹاپ پرتے سوا لیکن ایک ایک قوم کو جو محضب قوم تھی اس قوم کو ایک وحشیوں نے تارتار کر دیا تارتاریوں نے یعنی اتنے مسلمانوں کے انہوں نے نستو نابوت اتنے خون بہا ہے انہوں نے مسلمانوں کے کہ تاریخ کے عورا اگر آپ پلٹیں گے آپ تاریخ کے عورا اگر کوئی دور سے کوئی آدمی گزرتا تو وہ کیا دیکھتا وہ دیکھتا کہ لوگوں کے جو سر ہے ان کھوپیاں جو ہیں نا ان کھوپیوں کا پہاڑ بنا دیا تھا تارتاریوں مسلمانوں کے سروں کو کٹ گئے کیا ان میں ایڈوکیشن نہیں تھا کیا ان میں ٹیکنالوجی اس وقت کی نہیں تھی ٹھیک پھر مسئلہ کیا ہوا خلافت عثمانیہ کو دیکھتی کیا مسئلہ ہوئی آپ مغلوں کو دیکھیں ہندوستان میں ہزار سال حکومت کیا کیا ہوا مسئلہ مسئلہ کیا ہوا زمین پر زمین لیتے چلے گئے ٹھیک کیا لیکن اسی زمین پر اُنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی حضار اسی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند نہیں توحید کو بلند نہیں کیا کوئی دینِ الٰہی چلا رہا ہے پیرلل میں اللہ کے دین کے بالمقابل میں پیرلل میں دینِ الٰہی چل رہا ہے دہی سب صحیح سب صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح شرک کو بڑھاوہ دیا گیا کفر کو بڑھاوہ دیا گیا بتائیے آپ کیا نزلٹ ہو آج آج بڑے بڑے ان کے کلوں میں بڑے بڑے درباروں میں ان کے آج ساپ اور بچھول اٹھ رہے کیا ہوا توحید کا کام نہیں اس لئے اللہ کے نمی سے فرمایا انتری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھیں قومیں آج ٹوٹ پڑیں گے عراق میں امریکہ نے اٹیک کیا کیا بول کر کے کہا کہ یہاں پر عراق میں ڈبلو ایم ڈی ہے ڈبلو ایم ڈی سمجھتے ہیں ویپن آف ماس رسکشن اس لئے جاؤ گوشتے ہیں انہیں نے کہا عراق میں یہ مسئلہ اس لئے ہم اٹیک کر رہے ہیں کیا نکلا کچھ نہیں کیوں اٹیک ہوا ٹیل کیل دیکھ رہے آپ یعنی تم پر قومیں ٹمپیں گی لذیز کھانے سے ایک پیالے سے اللہ نے اللہ کے لئے تشویر دی اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا میں فرمایا کہ مسلمان ایسے ہوگے جیسے ایک سیلاب میں کچڑا بہتا ہوا ہوتا ہے یعنی سیلاب میں کچڑا جیسے بہتا ہے نا مسلمان ویسے ہو جائے اب مجھے بتائیے اس کچڑے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی پیشن ہوئی نہیں کہے اللہ کو اکھنی آپ نے فرمایا کچڑے کی کیا حیثیت ہے اب ماف کریے گا آج ہم غیر سے گیا لڑیں گے آج اپنے اپنوں سے ہم لڑتے ہیں آج مسلمان مسلمان کا دشمن ہے آپ دیکھ لئے کوئی فل آدمی آپ کو بھائی آگے بڑھ رہا ہے کوئی یہ دعا نہیں کرے کہ اللہ یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو مزید بڑھا مجھے بھی دے نہیں وہ کہے کہ اللہ اس کو نیچے کر اور مجھے دے مسلمانوں کا حال ہے کسی نے کوئی گاڑی لے لی اس کو جلن حسد اتنا ہوگا نہ اتنا ہوگا اتنا ہوگا کہ وہ جلن حسد نے مرتب چلائے کچڑے ہو جاؤ یہ تم اور سائلاب مجھے جانے کی سے کچڑا جاتا ہے سائلاب کے پانے میں تم پیسے ہو مجھے بتا ہی کچڑے کی کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے بھائی صاحب نہیں ہے نبی سمجھے فرمایا آج مسلمانوں کی بھی کوئی حیثیت ہے آنکھوں کے سامنے سے مجھے لے لی کیا کیا ہم نے واللہ کیا کیا ہم نے اچھ لے نعرے بازی دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی مرضی ہے کیوں ہماری بدعمالیا ہماری بدعمالیا بھائیو ایک مثال چلیے آپ کو دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں مثال جواب دیجئے گا دیکھیں یہ کیا ہے ایک بوٹل ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ڈببہ تسلیم کریں اس ڈببے گھو پر لکھا ہوا ہے handle with care مطلب کیا ہے اس کو سافدھانی سے پکڑیے اور آپ نے اپنے خادم کو بھلایا اور کہا کہ اس کو فلا جگہ جا کر کے دے دیں اور سنو اس میں ایک کمتی چیز ہے اس کمتی چیز کو ذرا سمحال کے لے جانا اس میں لکھا ہوا تا handle with care آپ کا خادم لے کر کے گیا اور جہاں دینا تھا وہاں جا کر کے دے دیا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جس کو دینا تھا اس نے لے لیا وہ اپنے روم میں گیا روم سے نکل کر کے آیا اور اب اسی اسی ڈبے کو اس نے کورے کے ٹیم میں پھٹ گیا آپ کا خادم بہت پریشان ہے کہ ہمارے سر نے کہا اس کو کمتی سمحالے لے کے جا ہم نے کر کے گئے اس کے بعد ان کو لے کر کے انہوں نے کمتی سے دیا باہفاظت لیا اور جب روم کے اندر سے آئے ہیں تو اس نے آگر کے میرے سامنے اسی ڈبے کو جس پر handle with care لکھا ہوا تھا کورے کے ٹیم میں پھٹ گیا کیوں وہ سوچ رہا ہے کیوں ہوا ہوا بتائی تو کیوں ہوا ایسا اس ڈبے پر handle with care لکھا تھا آپ کے مالک نے کہا کہ باہفاظت دے کر کے آ دے کر کے آیا ہے آدمی لیکن کچھ دیر بعد ہی اسی ڈبے کو کچھڑے کے ٹیم میں پھٹ گیا ایسا کیوں ہوا ہے بتلا یہ کیوں ہوا ہے جواب دیجئے سوچ یہ ایسا کی ہوا ہے بتا رہو آپ کو دراصل اس ڈبے کی اہمیت تب تک کی جب تک اس ڈبے میں وہ قیمتی سامان تھا یعنی یہ ڈبے کی اہمیت اس کی عزت تب تک رہے گی جب تک اس کے اندر وہ قیمتی سامان ہوگا اس آدمی نے اس قیمتی سامان کو نکال لیا اور پھر اس ڈبے کو کیا کیا کچھڑے کے ٹیل میں پھٹ گیا مسلمانوں کی عزت تب تک رہے گی جب تک مسلمانوں کے اندر ان کی چیز کیا ہے بھائیو کیا ہے بھولیے ایمان التوحید توحید نکلے گا فلا مدد فلا مدد فلا مدد یہ اولاد دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں وہ کچھ اللہ کیا دیتا ہے توحید جب نکل جائے گی جو سب سے حقیم کی سرمایہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا حال بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اس ڈبے کا ہوا اس میں لکھا رہے گا ہینڈی پٹ کے یعنی مسلمان لکھا رہے گا تیرے اوپر لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوگی بلکہ کچھڑے کی تین میں کیا کر دے اس کو ایک کیا دے تو اللہ کی نبی سمجھ کا فرمایا تمہاری حالت ویسے ہی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں کچھڑا بہتا ہے دیکھ وہ کچھڑا وہاں جائے گا لوگ جہاں آپ کو لے جائیں گے ہم وہاں جائیں گے کوئی کبھی کچھ بولے گا کوئی کبھی کچھ بولے گا ایک کلین میں دیکھیں آپ کتے کی عزت ہوگی لیکن اگر آپ داری توپی مگر اللہ آکے جاتے ہیں یا ربورٹ پر آپ کو سسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائیں گے کہ سارے مسائل بھائیوں اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اور آپ دین سے بیزار ہوگی اس لئے دین کے طرح پلٹنا پڑے گا اور میرے بھائیوں آخری بات میں بلتا ہوں کہ شیخ مرد محضود ہے اللہ تعالیٰ فرمار ہے اللہ تعالیٰ فرمار ہے اللہ تعالیٰ فرمار ہے جب جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاوٹ نہیں کرتے ہیں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں انہوں سے مرادیہ کیا ہے انہ شرک اللہ ظلم النظیم وہی لوگ آمن میں رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر امن ہم چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا شرک سے توبہ کرنا پڑے گا اور آخری آیت بلتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمار ہے سورہ نور محتمت پر شمع وعد اللہ الذین آمنوا منکو وعملوا صالحات اللہ کا وعدہ ہے کس کا وعدہ ہے بولیے ایک آدمی وعدہ کرتا ہے تو ہم ہوتے ہیں نہیں فلانا آدمی نے وعدہ کیا کہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے لیکن سب کے لئے نہیں کس کے لئے جو لوگ ایمان نہ ہے مطلب توہید توہید والمسل اور وعملوا صالحات اور جو لوگ عملے صالح کرتے ہیں عمل نہیں عمل نہیں عمل بہت لوگ کرتے ہیں کوئی 27 رجب منا رہا ہے کوئی پندرہ شابان منا رہا ہے کوئی رجب کے کونے منا رہا ہے وہ عمل سمجھ کے منا رہا ہے نہیں اللہ نے کہا عملے صالح جو کرتے ہیں وہ عمل جس پر نبی کی مہر ہے اگر نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل ہے عملے صالح نہیں ہو سکتا ہے تو خوران نے کہا لوگ قیامت میں ایسا ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کا کوئی عمل جو ان کو قیامت کام نہیں دینے والے تو اللہ کا وعدہ ہے کس سے ایمان والوں سے اور جو لوگ عملے صالح کرتے ہیں کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ تم کو حکومت دے گا زمین کا احتدار دے گا جیسے اللہ نے پہلوں کو دیا پہلے کون صحابہ ایمان کیسا لاؤ صحابہ کے جیسا کبھی تم ہدایت پر ہو صحابہ رجب مناتے تھے رجب کے کونڈے مناتے تھے پندروی شابان مناتے تھے شبہ میراج مناتے تھے بتائیے سب کچھ ہوا ابو بکر صدیق مان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیس راتوں کا سفر رات کے آخری پہن میں کر کے آگئے لیکن شبہ میراج نہیں منا رہے کہ جی جی بات ایک انوکھی باپ کو ناممکن باپ کو تصریم کر لیتے ہیں لیکن اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ عمل سالے نہیں تھا اللہ کا وعدہ ہے پہلے کو جیسے اللہ نے دمین میں خلافت دی تم کو بھی دے دے گا کب جب ایمان لاؤگے یہ چوکٹ وہ چوکٹ یہ چوکٹ یہ پرانا سے ملشتہ لاتا توڑ کر کے اللہ کی چوکٹ پڑا ہوگے تب اور عمل سہلے کروگے یعنی وہ عمل جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارے بھائی صاحب اور اللہ نے کیا کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ أَحْمُ اللَّذِ الْتَدَلَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے دین کو جس نے پسند کے اسلام کو غلبہ دے لے گا چل لے گا اسلام کا قانون چلے گا کوئی قانون اس کے سامنے نہیں ٹکے گا دیکھئے اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْبَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور کیا پیاری بات اللہ نے کہی اے مسلمانوں تمہارے خوف کو اللہ بدل دے گا کس میں امن میں خوف کی حالت میں تم ہو ڈر رہے ہو اللہ کا ڈر نہیں لیکن محلے کا ڈر کتنا سینے میں نہیں خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا جب تم اللہ کی خالص عبادت کروگے اور اس کے ساتھ کسی قومی شریک نہیں کروگے میرے بھائیوں کیا پتا چلایا اس آیتِ کریمہ سے اور آخر تک پڑھئے آپ ہے کہ ایمان اور عملِ سحلے سے جو لوگ آرستہ ہوں گے انہیں کو زمین کا اللہ تعالیٰ اختیار دے گا انہیں کی حکومت چلے گی اللہ اپنے پسند جنہ دین کو غلوہ کرے گا اللہ کی نمی نے فرمایا جہاں دن اور رات جاتی ہے اسلام وہاں تک جائے گا تو اسلام تو غالب ہو کر کے رہے گا اس کو کوئی نہیں روح سکتا جہاں دن اور رات جاتی ہے اسلام میرے بھائیوں وہاں جائے گا آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اختیار چاہیے حکومت چاہیے حکومت چاہیے حکومت چاہیے ٹھیک ہے اللہ نے کہا حکومت چاہیے کیسے ملے گا توہید پرانے پر اس لئے اہل علم کہتے ہیں میرے بھائیدے کی قرآن جواب بھی دے رہا ہے یعنی کہ حکومت چاہیے تو کیا کریں گا رافضی سے بھی مل جائے گا جو مومنوں کی ماں کو گالی دیتا ہے اس سے بھی مل کر کے خمینی کے ساتھ جسم منائیں گے اور سعودیہ کے خلاب بولیں گے کیوں کیوں بھائی کیونکہ حکومت چاہیے میری ماں کو گالی دے گا اسے زندگی پر کوئی بات نہیں کرے گا لیکن مومنوں کی ماں کو گالی کوئی دے رہا ہے اور اس پر رضو ہی نہیں کر رہا تن تنے سینہ تانکے بول بھی رہا ہے محرم میں ہر سال لیکن نہیں حکومت چاہیے حکومت ہمیں حکومت چاہیے تو کیا کریں گا بھرا فیڈیوں کے ساتھ بھی مل جائے دیکھیں دیکھ رہے گا علماء نہیں سمجھتے اس بات کو فلسطین کا موقع آیا بہت سارے لوگ نوجوان لڑکی کیا بول رہے ہیں جھات کرنا پڑے گا آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ایسا آپ کے علماء کچھ بولتے نہیں ارے بھائی صاحب یہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں تو کیا بول رہے ہیں شیہ لوگ اچھا ہے کم سے کم کم سے کم بولتا رہا ہے آپ کے خلاف دیکھیں فکر دیکھیں سعودی تو بلکل کچھ نہیں بولتا شیہ اچھا ہے کم سے کم بولتا رہا ہے امریکہ کے خلاف آپ کے حکام تو بولی نہیں دے دیکھ رہے آپ میں علماء کچھ نہیں جانتے ہیں آپ سے زیادہ جانتے ہیں وہ دور درشی ہیں وہ تو اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ملے گئے بلکہ تحوید مرانا پڑے گی یا بودو ننی لائیو شرکو نبی شاید تاویز گنڈے پلی تے سب سے رشتناتہ توڑنا پڑے گی گھوڑے کے نال یہ نال وہ نال سب نال سے نکالنا پڑے گی سمجھے رہے بات پا انگوٹی یہ انگوٹی سے یہ ہوگا یہ انگوٹی سے وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا اور اہلِ علم کہتے ہیں کہ اگر بالفرد ہے بالفرد ان اوصاف سے کوئی کھالی بھی ہو اور اگر اس کو حکومت مل بھی جائے تو بھی اس کو امن نہیں ملے گا اور دین کا غلبہ کبھی نصیب نہیں ہے اگرچہ حکومت مل بھی جائے نہ امن ملے گا نہ دین کا غلبہ ملے گا یعنی ہمیشہ در میں ہم بھی تے رہے اور اللہ کے نبی سے نے فرمایا تھا بھائیوں کفار کی دلوں سے اللہ تمہارے در کو روب کو نکال لے گا اب بتائیں کسی کے دل سے اگر در نکل جائے تو وہ کیا کرے گا جو چاہے کرے گا آج غیروں کی دلوں سے مسلمانوں کا در نکل گیا جو چاہے وہ وہ کریں گے کفار کی دلوں سے اللہ تمہارا روب نکال دے گا اور 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 ان کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دے گا اچھکتہ ڈڑتے ہیں بھائیوں ایمان عقیدہ درست حملے سہلے کرنا پڑے گا جمازوں کی پابندی کرنے پڑے گی دین کی طرف پلٹ کرنے پڑے گا یہی حل ہے حالات کو بدلنے کا اپنے آپ کو بدلنا ہو اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق ادا سب سے پہلے ہمیں عبادت پر جمائے ہمیں توحید پر جمائے ہمیں عملے سہلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقید توحید پر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتماتا فرمائے عقید توحید پر خاتماتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ